سٹوڈنٹس یہاں پر ہم بات کریں گے جمون کشمیر نیٹ 2019 میں ایڈمیشن جو ہوتی ہے ایک سپیشل کوٹا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو کیا ہے وہ کوٹا اس کے بارے میں بات کریں گے لیجیبیلٹی کیا ہونے چاہیے ایڈکیشن کالفکیشن کیا ہونے چاہیے اور کیا ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں تو سب کچھ جاریں گے اس ویڈیو میں دوستو اسے پہلے اگر چانل پر نئے ہوئی آپ تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کیونکہ ویڈیو کو لائک کرنے سے موٹیویشن ملتا ہے دوستو ورک کرنے میں تو یہ ابھی آج ہی کا نوٹس ہے دوستو یعنی کہ جون 2019 کا تو یہاں پر بات کریں گے 2 جولائی 2019 کا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہے کیا یہ تو دوستو یہ کوٹا جو ہے اسے کہتے ہیں سنٹرل پور کوٹا سنٹرل پور کوٹا یہ ایسا کوٹا ہے جس میں مبیس بیڈیس سیٹس جو ہوتی ہیں سپیشل ہوتی ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ٹیررسٹ وکٹم ہوں تو جو ٹیررسٹ وکٹم ہوں ان سٹوڈنٹس کے لیے تو اس بار 2019 کے لیے جو ہے اس کی ایڈمیشن ہونے جا رہی ہے تو دوستو یہاں پر یہ دیکھو بوپینا جو نوٹس جاری کیس میں ہم بتاتے ہیں دوستو اید کنسیدر انترل پور کوٹا انترل پور کوٹا پور کوٹا میں تو سب سے پہلے آپ کی جو ہے وہ انٹر پاس with physics chemistry biology اور biotechnology and english آپ کی یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے اور آپ کی پرسنٹیج ہونا چاہیے تو 50% اور اگر آپ اس اسٹی ایسی ہے تو 40% اور اگر فیزیکل ہی ہے تو اس کے لیے 45% جنرل کے لیے تو دوستو یہاں پہ ہم بات کریں گے آپ کس طرح سے سلیکشن ہوتی ہیں تو pregnant so the selection of candidate will be made on the basis of rank obtained in niet 2019 جو niet 2019 کے seamst پر ہی آپ کی سلیکشن ہوگی لیکن اس کے لیے special کچھ seats ہیں اس کے لیے دوستو یہاں رکھی ہے جو eligibilityografie necessary for the candidate تو eligibility یہ ہے کہ آپ کے mínیم 50% étail جو ہونے چاہیے пыт semaines 2019 میں اگر آپ STSE سے بلانگ کرتے ہیں تو 40% ہونے چاہیے اسی طرح دوستو disability کے لیے اگر locomotor disability ہے تو 45% اس کے بعد کچھ یہ reservation دی گئی ہے اور اب بات کرتے ہیں دوستو جو ہے کیا date ہے 2019 کے لیے کب سے کتنی date سے پہلے پہلے آپ کو submit کرنا ہے اس کی documents اور apply کرنا ہے تو یہ ہے 10 جولائی 2019 یعنی کہ 10 جولائی 2019 دو جیسے پہلے پہلے آپ کو سبھی documents کے ساتھ اس سے پہلے پہلے آپ کو apply کرنا ہے یہاں پہ بات کریں گے document کیا کیا ضرورت ہوتے ہیں central board quota کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے پاس PRC ہونے چاہیے یعنی کہ permanent resident certificate اس کے بعد آپ کے پاس need score card ہونا چاہیے اس کے بعد 10 plus 2 mark card ہونا چاہیے دوستو تو اس کے بعد fourth پر آپ کو آپ کے پاس date of birth certificate ہونے چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی category certificate ہے وہ اس کے بعد کچھ important documents جو ہیں وہ چاہیے جو central board quota کے under آپ کو eligible کرتے ہیں تو سب سے پہلے پریورٹی کی ہم بات کریں تو پریورٹی ون میں آتے ہیں candidate وہ جن کے دونوں parents جو ہیں میں بتاتا ہوں یہاں پہ killed by terrorists children whose both parents have been killed by terrorists اس کے لیے document required جو documents required چاہیے وہ ہیں FIR death certificate post model report and affidavit that no member of family has benefited by this category تو یہ کچھ documents ہیں کہ دوسرا کوئی بھی member نہ ہو اور اس کے بعد یہاں پر attested چاہیے SHO hospital concerned dually SSP اس کے بعد کچھ اور authorities یہ آپ notice میں دیکھ لیجیے اس کے بعد پریورٹی second کی بات کریں تو وہ students وہ children children of families who's soul beard earner has been killed by terrorists تو کوئی بھی ان کے member کا اگر کوئی killed ہے by terrorist victim ہے تو وہ بھی apply کر ستا ہے اس کے لیے بھی FIR death certificate اور post modern report اور دوسرا کوئی بھی family کا member اس category سے benefited نہ ہو تو وہ اور اس کے لیے بھی آپ کے جو ہے SHO hospital concerned dually SSP concerned and تحصیل دار ان کے کچھ signature presence وہاں پر چاہیے آپ کے documents پر باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد ہے پریورٹی third کی بات کریں تو wars of victim with permanent disability and serious injury caused by terrorist operation تو terrorist operation کے دورہ نہ گر کچھ آپ کے family member کوئی ہیں ایسے victim ہیں تو آپ یہ apply کر سکتے ہیں تو ایسے کچھ students ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے حادثے آ چکے ہیں جن کے parents کے ساتھ تو وہ ان student کے لیے یہ سنٹر پورٹ کوٹا ہوتا ہے جس میں آپ کو MBS BDS seat special جو ہیں وہ ملتی ہیں باقی دوستو آپ ان کی official website ہے وہ بھی اس پر بھی جا کر یہ document دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے apply کر سکتے ہیں تو دوستو last date جو ہے submission application وہ میں نے پہلے بتا دی آپ کو 10 جولائی 2019 سے اس سے پہلے پہلے آپ اس کوٹا کے لیے apply کر سکتے ہیں دوستو تو یہ information مجھے آپ سب سے share کرنی تھی اگر آپ کو تھوڑی سو مدد اس سے ملی ہو دوستو تو please ضرور ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے تاکہ ہماری جمع کشمی کے سب سٹوڈنس ہم سے جوڑ پائیں کیونکہ اس چینلنل پر ہم کافی information جو discuss ہوتی رہتی ہے need to related need care related bo p related کوئی information جو ہمارے mbps bds یا دوسرے courses میں کام آئے ہمارے اس کے بعد دوستو ہم اس چینلنل پر ہم کوچنگ بھی پروائیڈ کریں گے تو کافی سٹوڈنٹ یہاں سے مدد لے سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے اور لائک کیجئے ضرور تاکہ سب سٹوڈنٹس کو اس کی جانکاری مل پائے and thanks for okay